اس کی مالیت کیا ہے یہ کہتے ہیں اس ٹیم جو مالیت اس کی دس لاکھ روپے ہے اس مادی اس مادی کی دس لاکھ روپے ہے کیونکہ یہ جو لائن ہے یہ انڈیا میں بھی اب نہیں ہے لالے لالے پورا ہی لالے کیا بات ہے یہ سب سے یونیک ماشاء اللہ کلر یہ بھی انڈیا میں آلموس دس بارہ سے زیادہ بڑھنی ہوں گئی پورے انڈیا میں بہترین کلر یہ جو ابھی آپ ہمیں ورائیٹیز دکھا رہے ہیں چیلنج کرتے ہیں پاکستان میں اس کے حوالے سے کل کو ایگزیبیشن کا اعلان ہو جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو برڈز ہاں وین کریں گے اسلام علیکم ناظرین آپ کا مہسمان رحمان چہدری آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت میں موجود ہوں برڈز پیرڈائز فارم میں مرساد موجود ہیں اس فارم کو مینج کرنے والا شہکار فنکار عبد الرحمان آج آپ لوگوں کو پاکستان میں جتنے بھی نشائی لوگ ہیں برڈز کے کس طریقے سے یہ ان کا نشا پورا کرواتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کا جو فارم ہے وہ پورے پاکستان میں سب سے بڑا ایمپورٹر اور سب سے یونیک چیزیں پروائیڈ کرتا ہے ان کی باتوں میں کتنی صداقت ہے اور کتنا جھوٹ ہے اس کا فیضتہ تو اس ویڈیو کے بعد ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تمام خواتین کے لیے بھی بہت بڑی خوش خبری ہے کہ جناب آپ صرف دس ہزار روپے انویسٹ کر کے پر منت دس ہزار روپے آن کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو ہور سے دیکھئے گا کیونکہ آج آپ کو ہم بزنس وومن اور بزنس مین بھی بنانے والے ہیں سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ عبد الرحمان ہمارے پلیٹ فارم پر بتائیے کہ پاکستان میں ہر جس فارم پر ہم جاتے ہیں ڈیفرنٹ ویڈیوز کرتے ہیں ہر بندہ کہتا ہے میں بہت یونیک ہوں جو چیز میرے پاس ہے بھائی وہ دنیا کے کسی بندے کے پاس نہیں ہے کیا یونیک نیس ہے آپ کے پاس سر الحمدللہ الحمدللہ جتنی بھی فینسی مارکٹ جو ہے نا وہ الحمدللہ ہم نے کیپچر کی بھی ہے ہر لحاظ سے اس میں آپ پورٹری لے لیں اس میں آپ وائڈ الیمنٹس لے لیں اس میں بہت ساری جو ریئر ہے جو پورے دنیا میں کم پائی جاتی ہیں وہ الحمدللہ ہم ملوا کے یہاں پر سیلنگ بھی کر چکے ہیں اور اس میں کچھ چیزیں جو بلکل بہت تھی ریئر ہیں وہ ہمارے پاس ہمارے فام پر موجود ہیں اچھا ہر دودھ والی دکان پر لکھا ہوتا ہے الحمدللہ سو فیصد خالص دودھ آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں ہم بات نہیں کریں گے ہم آپ کو چیز دکھائیں گے دکھائیں پھر آپ ہمیں مغوائیں اور ہمیں دکھائیں میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلی چیز اس کی تو شکل مرگیوں جیسی لگ ہی نہیں رہی جس کا لوگوں کو خواب ہوا کرتا تھا آج سے آٹھ دس سل پہلے سے لوگ پرائی کر رہے تھے کہ یہ مغوانی ہے یہ مغوانی ہے جو کہ نہیں مغوا سکرے تھے اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ یہ بسکلی انڈیا میں پائی جاتی ہے پڑوسی ملک سے ہے اور ٹامز آپ کو پتا ہے انڈیا کے ساتھ ہمارے ویسے اچھے نہیں چل رہے انڈیا میں تو امپورٹ ایکسپورٹ ہی باندھا ہے آپ نے کیسے مغوالی ہے یہ بایا مسکا تو مان ہم نے مغوائی ہے بہت ایفرٹس کے بعد یا ایدھر پاکستان میں لوگوں کی حسرت ہے ٹریول کرنے کی مرگیوں کو ٹریول کروا رہے ہیں بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے اچھا اس کی یونیکنس بتائیے یونیکنس ہے یہ اس کی کہتے ہیں یہ ڈیفرنٹ اسی سے ہو کہ اس کی جو بیک ہے یہ بلکل پیرٹ کی طرح ہے سر پہ ایک کراؤن ہوتا ہے اور ان کی جو ٹیل ہوتی ہے مادیوں کی طرح نروں کی تیل ہوتی ہے بہت بڑی ہوتی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ نر بھی اس کی مالیت کیا ہے یہ کہتے ہیں اس ٹیم جو مالیت اس کی دس لاکھ روپے ہے اس مادی کی اس مادی کی دس لاکھ روپے ہے بلکل ایسی ہے کیونکہ یہ جو لائن ہے یہ انڈیا میں بھی اب نہیں ہے یہ ان سے دس لاکھ وان ملین بنتے ہیں بلکل ایسی ہے یہ مو مانگی قیمت پر پرشیس کیا ہے کیا بات ہے اور دکھائیں یہ ہے وائٹ پیرڈ بگ لانگ ٹیل ماشاءاللہ اس کی ٹیل اس کا کراون اور اس کی جو بیگ ہے یہ سب سے بیسٹ جو مطلب کہ ایسی تو موروں کی دیکھتے ہیں بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے یہ بھی یونیک ہے یونیک اویسی بھی یونیک ہے کیونکہ یہ برد پاکستان میں تو ہے ہی نہیں پاکستان کے علاوہ انڈیا پاکستان اور سری رنگا کے علاوہ یہ برد کہیں ہے ہی نہیں تھوڑی نہیں کافی چیز ہوتی ہے سر پر کراؤن ہوتا ہے اور سب سے مزید کی جو بات اس کی جو ٹیل یہ اس کی یونیکنس ہے تو یہ اور بھی پاکستان میں ہیں لوگوں کے پاس ہیں لیکن قوانٹیٹی میں نہیں ہے دو تین چار بڑ کسی کے پاس ہوں گے الحمدللہ میرے پاس یہاں پر ایک سو پانچ بڑ کھڑا اچھا جی بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں قیمت بھی بتا دیں قیمت اس کا جو ریٹہ چوزہ کی ڈیمانڈ کافی ہے کتنے کا چوزہ ہے چوزہ جو ہے وہ ٹھرٹی فائیب ٹھو فٹی تھاؤزن پچاس ہزارے پہ کا چوزہ جی بلکل تو یہ بھی امپورٹی کیا ہوا ہے برد امپورٹ کیا یہ کہاں سے کیا آپ نے انڈیا سے یہ بھی انڈیا سے ٹوٹل برد علم دلہ جو میں آپ کو دکھاؤں گا سارے ہمیں انڈیا سے امپورٹ کیا ہیں اور دکھائیں جی ہمیں ریڈ کلر کا میل ہے میرے پاس کوئی دس بارہ کلر جو ہے وہ میں نے امپورٹ کروائے ہیں اس پر لوگوں کی ڈیمانڈ اس پر ان کی یونیکنس کی ویڈے دنیا میں پاکستان میں یہ شوق پایا جاتا ہے اسیل کا انڈیا بیتنے آگئے ہیں بلکل اسی ہے کہ یہ بریڈ اوریجن جو ہے انڈیا ہی نہیں ہے انڈیا نے یہ بریڈ لانچ کروائی اس کی کیا مالیت ہے یہ تقریباً ساڑھے چار لاکھر گیا اچھا یہ اس سے کم ہے اسے کلر کی وجہ سے کلر کمبینیشن کے وجہ سے دراصل ڈیفرنٹ جگہ سے برڈ پرچیس کیے ہیں میں نا ہر کسی گھر کا برڈ مہنگا کسی گھر کا برڈ مہنگا نہیں ہے تو اس آپ سے کہتے ہیں اس کا کلر کے والے سے بھی ریڈز کا بڑا فرق پڑتا ہے یہ ماشاءاللہ سنیک کلر کا کھوکو کا میل ہے ووو ووو قولیٹی آپ کے سامنے ہی ہے ماشاءاللہ اس کی بیگ کے والے سے بیکران کے والے سے ہر حالے سے اور یہ تقریباً ساڑھے چار لاکھر گرنا ہے یہ تو شاہین لگ رہے ہیں بلکل ایسے اور اس کی مالیت کیا ساڑھے چار لاکھر گر ساڑھے چار لاکھر گر اس کا بھی چودہ اتنے کا ہے تیس پہنتیس ہزار کا پہنتیس ہزار پہ کا وائٹ کا چودہ جو ہے وہ پچاس ہزار کا جو ادھر کلر جو ہے وہ اس کا تھاڑی فائب کا ٹھیک ہے ناظرین ہم اس سے پہلے شامو کے بارے میں سنا کرتے تھے سلطان کے بارے میں سنا کرتے تھے اور آج ہم انڈین بریٹ کے بارے میں سن بھی رہے ہیں آپ لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ دکھا بھی رہے ہیں ایک اور آگیا جی ماشاءاللہ کککرل کلر ہے گالڈ کککرل یہ بھی بہت ریئر کلر ہے انڈیا میں بھی یہ وہاں بھی بہت کم ملتا ہے اس کی کیا مالیت ہے یہ پانچ لاکھ رہے ہیں یہ پانچ لاکھ رہے ہیں یعنی کہ انڈیا میں بھی یہ نایاب ہے اور دکھائیں جی ہمیں ناظرین آپ کو دکھا رہے ہیں دلوں کو تھام کے میرے کیمرہ مین بھی بہت محضوظ ہو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی آج سے پہلے یہ جانور نہیں دیکھے ماشاءاللہ یہ کونڈرم کلر ہے کیا با اس کے پاو میں کیا ڈالیا آپ نے پونی ڈالی ہے یہ نشانی بگرہ ڈالی ہوتی ہے نشانی بگرہ لگائی ہوتی ہے برڈز کے والے سے ٹھیک ہے تو کوئی خاص نشانی ہے ایک سائن ہے یہ لڑاتے بھی ہیں لوگ یہ لڑاتے ہوں کہ ہم تو یہاں پر شوک کے حوالے سے ہم لڑانے والا کام ہم کرتے نہیں ٹھیک ہے نہیں ویسے ایسے مرک کو لڑایا بھی جا سکتا ہے یہ بھی اس کی مالی ہے چار پانچ لگے نیچر بسکلی یہ سیل ہے اسیل ہوں کو پتا ہے ہوتا ہی لڑنے کے لئے تو اس ویسے کہتے ہیں اس کا یہ لڑائی بھی جا سکتے ہیں لیکن ہم نے کبھی ٹائگیا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو ہر قسم کی جتنے بھی شوقین ہیں جناب عبد الرحمان جو کہ اس وقت ہم برڈز پیراڈائز فارم پر کھڑے ہیں آپ لوگوں کا شوق پورا کروا رہے ہیں اور یہ شوق دیکھنے میں تو فری لگ رہے ہیں لیکن انڈیا سے امپورٹ ہے ویا امان مسکت ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ ان سے رابطہ کیسے کر سکتے ہیں اور دکھائیں جی لالے لالے کیا بات ہے یہ کوکو کا لڑکا ہے فریل بیک میں اس کی جو کہتے ہیں اس کا پر ہوتے ہیں گردن کے وہ تھوڑے اوپرے پر ہوتے ہیں یہ اکھر کچھ ہر حوالے سے ہر پوائنٹ یہ بہت خوبصورت ہے اچھا ان کی آپ موٹیشن بھی کروا سکتے ہیں فیوچر کے اس کا بھی پلان سوچھا کروا سکتے ہیں لیکن موٹیشن کروانے کے لیے سیج جنریشن کرانے پر شیج جنریشن لگی ویڈ بھی ویڈ بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے یہ کیا جی یہ ماشاللہ کونٹرم کرنا کے کور میل ہے بہت خوبصورت وو یہ تو ایسے لگ رہا ہے گولڈ ہے آلموس دیکھیں وہاں پہ 50-60 کے قریب کلرز ہیں انڈیا میں 50-60 اور آپ نے تقریباً 10-12 کے قریب رکھے ہیں ہم نے یہاں پہ 20-25 کے قریب رکھے ہیں 20-25 سے سیل بھی کیا ہے اس کی کیا مالیت ہے یہ پہ تقریباً 5.5 لاکھ اور مادی کتنے کی ہے مادی 2.5 لاکھ سے سٹارٹ اور انورڈ جاتی ہے 5 لاکھ 10 لاکھ مادی مادی اکثر جانروں کی انیمل کی جو فیمیل ہوتی ہے وہ ایکسپنسیو ہوتی ہے اس کا مال ایکسپنسیو ہے اس کی کیا وجہ ہے خوبصورتی خوبصورتی کی کی وجہ سے یہ مال یہ کیا پکڑڑی آپ نے اس کا بھی بتائیں یہ ماشاءاللہ وائٹ ہے یہ اس وائٹ جیسا ہی نہیں ہے فرق ہے گھر گھر کا فرق یہ کسی اور گھر کا برڈ ہے یہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت برڈ ہے فیس کے حوالے سے کرون کے حوالے سے اور ٹیل کے حوالے سے ٹیمپر ایک اکثر ہم سنتے ہیں تھائی کے اسیل ہوتے ہیں جو ہار نہیں مانتے ان میں اور ان میں کتنا فرق اگر ان کو لڑوا دیا جائے میں خود ایکسپیرنس کیا نہیں ہے ایسا لیکن کہتے ہیں اس کا میں بھی شاید اس کے وزن زیادہ ہونے کے ویسے ہائیڈز ہونے کے ویسے لان لڑپا ہے ٹیلز کی ویسے بہت تھوڑا سی کارا سمال ہوتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اصیل ہیں یہ فینسی کے زمرے میں آتے ہیں اور اس وقت برڈ پیرڈائز فارم پہ آپ کو نشا پورا کروا رہے ہیں احمد بھائی بھی پیچھے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی تھوڑا سا نشا ہے ہم بات آگے چلتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ بھی ماشاءاللہ کانٹرم کلر کا مہل ہے یہ بھی انڈیا سے الحمدللہ مہل آیا ہے بہترین کالٹی ہیں بہترین کلر اچھا یہ جو ابھی آپ ہمیں ورائیٹیز دکھا رہے ہیں چیلنج کرتے ہیں پاکستان میں اس کے حوالے سے کل کو ایکزیبیشن کا اعلان ہو جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو برڈز ہاں ون کریں گے یہ بتائیں کہ آپ ان ساری چیزوں کے لیے امپورٹ کے لیے کس طریقے سے کانٹیکٹ کرتے ہیں انڈیا میں کس طریقے سے مغواتے ہیں بہترین کام ہے بہترینی سیہ کام جو چل رہا وہ زبان پہ چل رہا ہے بروسے پہ چل رہا ہے اور کوئی ریزن نہیں آئے ابھی تک تو خیرہ سانی ہوا اچھے لوگ ملے ہیں جب بھی ملے ہیں کہیں سے بھی مغوائیں ہیں کہیں سے بھی مغوائیں ہیں یہ کیا بلا پکڑ لیا جی آپ نے یہ بھی وائٹ کلڑ کا میل ہے ماشاءاللہ وائٹ ہیرا کہہ سکتے وائٹ ہیرا اچھا جی وہ ہیرا ہے جو اسیل خوبصورت ٹیل ہے اس کی ماشاءاللہ ووو اچھا جیس کی کیا پرائز ہے یہ ساڑھے پانچ لاکھ روپے کا سیل کر دی ہے کر دی ہے اچھا اس بریٹ کا نام تو بتا دیں نام تو پوچھے ہی نہیں آپ سے انڈین پیرڈ بیک لانگ ٹیل اسیل انڈین پیرڈ بریٹ پیرڈ بیک پیرڈ بیک چون جوٹی ہے پیرڈ بیک لانگ ٹیل اسیل اچھا میرے ناظرین کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے چلیں ماشاءاللہ برڈز آپ دکھا رہے ہیں اور ناظرین سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ ورائٹی ہے میں تو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا وہ سرپرائز اس وجہ سے ہو گیا کہ اٹلیس فائیف ہنڈرڈ کے قریب بریڈز میں دکھا نہیں سکتے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ ہم شورٹ ٹائم میں آپ کو زیادہ زیادہ چیزیں دکھانا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد رقیناً آپ لوگ یہ بھی جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ بھائی ہمیں بھی بتائیں بزنس کیسے کرنا ہے ان سے رابطہ کیسے کرنا ہے تو آ رہے ہیں آپ کی طرف اور مزید دیکھیں سب سے یونیک ماشاءاللہ کلر یہ بھی انڈیا میں دس بارہ سے زیادہ برڈ نہیں ہوں گئے پورے انڈیا میں پورے انڈیا میں یار ڈیڑھ عرب کی آبادی ہے کیا بات کر رہے ہیں آپ تو یہ جو برڈ دس بارہ برڈ یہ جو کلر ہے دس بارہ برڈ سے زیادہ نہیں ہوں گے تو آپ کو کیسے دے دی انہوں نے بھائی سر سلمان خان کی تصویریں تو نہیں دکھائی چالیس پچاس برڈ پرشیس کی ہیں تب جا کے یہ اور وہ مادی ملی ہے اوکی یعنی کہ انہوں نے بونس آپ کو دیا ہے کہ چلو یار انہوں نے ہم سے کوئی پچاس لاکہ مال خریدا ہے ایک کروڑ کا تو پھر ہم نے ان کو وہ بونس دیا حالانکہ یہ جو میل آئے یہ کہتے ہیں اس کا ہمارے بڑے میلوں سے زیادہ مہنگا ہے چیئے عبدالعیمان بھائی سکرین کے اوپر لوگ دیکھ رہے ہیں اور جاتے جاتے میں یہ آپ سے جاننا چاہتی ہے ہماری وہ خواتین جو باہر جا کر نوکریوں کرتی ہیں مردوں کے لئے تو آپ کے پاس بے شمار پالیسز ہیں آپ ان کو ابھی ان کی پالیسز بھی پوچھتے ہیں میرے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ خواتین اگر آپ سے کانٹیکٹ کریں تو کم از کم کتنے سے وہ بزنس سٹارٹ کر سکتی ہیں پر منت ان کو کیا پروفٹ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے بزنس کو آگے کیسے بڑھا سکتی ہیں سر کہتے ہیں اس کا منیمم منیمم دس ہزار سے آپ کام سٹارٹ کریں صرف دس ہزار پانچ لاکھ روپے سے تو کام جانوری کوئی نہیں ہے آپ کروا دیں گے وہ ہم سے رابطہ کریں ہمارے وہ ناظرین جن کے پاس انویسمنٹ بھی ہے شوق بھی ہے آپ سے رابطہ کرتے ہیں سیٹ اپ بنوانا چاہتے ہیں آپ کیا سجیست کریں گے کہ وہ خود سے سیٹ اپ بنالیں اس ویڈیو کو دیکھ کر کہ آپ سے رابطہ کر کے بنائیں تو زیادہ فائدہ رہے گا دیکھیں کہتے ہیں اگر جس طرح میں کمیونیگیٹ کروں کہ میں تو اس بریڈ کو ہنل کر رہا ہوں مجھے پتا ہے اس نے کیسے رہنا کیسے نہیں رہنا تو میں ان کو جو گائیڈ کروں گا وہ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کم سے کم کتنا بجٹ ہونا چاہیے سیٹ اپ کو سٹارٹ کرنے کے لیے کم سے کم اگر یہ پیلٹ بھی سے کام کرتے ہیں تو آپ کو پاس بارہ سے پندرہ لاکھ رو ہونا چاہیے اور اگر کوئی مکس کرے کام پھر کم سے کم کم سے کم آپ دس زر سے بتایا جیسے میں نے دس زر سے کر لیں پچاس زر سے کر لیں لاکھ سے کر لیں یا ان کے چک سے سٹارٹ کر لیں اور اگر کوئی شوقین بہت اچھا ہے اور اس کے پاس انویسٹمنٹ بھی بہت ہے تو آپ پھر بھی اس کو کتنی انویسٹمنٹ کی کہیں گے آلماسٹ بارہ سے پندرہ لاکھ رو پہ کرے یا اٹلیس آٹھ لاکھ رو پہ ہر بندہ بھی امپورٹ کر سکتا کہتے ہیں اس کا اس کے لئے لائسنس ریکوائیڈ ہوتا ہے کافی ساری فرمالٹیز ہوتی ہیں کافی ساری ڈوکومنڈیشنز ہوتی ہیں تو جو ہر بندہ نہیں کرنا اچھا یہ بھی بتائیں کہ ان کو جو ٹیمپریچر ہے انوائرمنٹ ہے انڈیا میں یہاں ڈیفرنٹ ہے کہ جب آتے ہیں تو ٹھیک رہتے ہیں جب یورپ سے کام کرتے تھے تب تھوڑا اشیو ہوتا تھا کہ وہ وہ ٹھنڈے علاقے سے گرم علاقے میں آتے تھے تو مسئلہ ہوتا تھا یہ انڈیا کا ویجر اور پاکستان کا ویجر آلماست سیم ہے اس لئے ان کو اتنا پرولم نہیں ہوا یہاں پہ نا عبد الرحمان بھائی یہ بتائیں کہ رابطہ کیسے کریں ایک تو کانٹیکٹ نمبر آپ کا ہے اینی ٹائم آویلیبل ہوتے ہیں کہ نواب ہیں اپنی دل کیا میسج دی دیا نہیں پاٹھے جاؤ دیکھنے بیماریوں کے حوالے سے بتائیں کون کون سی ایسی بیماری ہیں جن سے آپ ان کی ویکسینیشن کرتے ہیں اس کے حوالے سوڑا سا بتائیں سر میں اس کے لئے ایک چیز بیس چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ لیٹس پوز کہ آپ ہمارے گھر سے چیز لے کے جاتے ہیں اور پھر کسی اور کے گھر سے چیز لے کے جاتے ہیں تو دونوں کو ساتھ نہیں رکھنا یہ سب سے جو بڑی احتیاط ہی ہے پھر صفائی رکھنی ہے سب سے دو چیزیں مین آنا یہ پھر جب یہ موسم چینج ہوتا ہے کہتے ہیں گرمی سے سردی سردی تو تھوڑی بہت بیماری جو آتی ہے اس کے لئے میڈیسنز بگر ہیں اگر ان کے اس کو میرے سے پوچھے اچھا جی وہ بھی پوچھ لیتا ہوں اچھا جی ان کو ایک اور سوال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے جانور لے کر جاتے ہیں گھر جا کر بیمار ہو جاتا ہے اس آڈائی ہے بلکل ایسی آپ یہاں پہ بلکل تسلی سے لے کر گئے ہیں اپنے چیز چیکر کے لے کر جائیں کیونکہ یہ سانس والی چیز ہے ہمیں اپنا نہیں پتا یہاں سے باہر جاتے زندہ رہتے ہیں کوالٹی کی گارنٹی کیسے دیتے ہیں کہ یہ اگر کوالٹی میں فرق ہوا کوئی ساتھ اپنے آپ کو جرمانہ بھی لگاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں اس کا کیا پولیسی ہے باتا ہے ہنڈر پرسن بتاؤں ہوا کہ جو چیز ہم دیں گے وہ پوری کوالٹی میں دیں گے اور بتا کے دیں گے اب در امان بھئی ویسے ایک سچی سچی بات بتانی ہے یار اس ایج میں لوگ یشیہ کر رہے ہوتے ہیں کوئی یونیورسٹی پڑھا ہوتا ہے ہمارے پاس اس کایمرا من پیچھے کھڑے ہیں چھوڑی چھوڑی حمروں کے ہیں بڑے غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں ایک ریالیٹی ہے کیسے شوق ہوا آپ کو اس کام میں آنے کا یہ بھی تھوڑا سا بتائیں آپ تو ایک سکسیسول سٹوری لے کر چلتی بردی کتاب ہیں صاحب کہتے ہیں اس کا اسیلوں کا شوق شروع بچپن سے ہی تھا تو وہ تھوڑا سا مدد کو رکھے ہوئے تھے گھر میں کچھ فینسی فونسی بھی ڈالے وہ مر گئے تو وہ جب مرے تو پھر تھرک تھی جانی رہی تھی اٹھرک اللہ لفظ کلیر کرو مرگوں کی ہوگی تو پھر لے کے آیا اور وہ بھی مر گئی سمجھا کہ اس کو کیسے رکھنا کیسے رکھنا وہ پھر رکھتے رکھتے ملکہ کچھ لیں پھر بریٹ پکیں پھر اس کے بعد گیتے ہیں اس کا بڑے بھائی سے راپتہ ہو گیا موازم بھائی سے جو ان پورڈ وغیرہ کروا رہے تھے پھر ان کے ساتھ اٹھ ہو گیا عمیس دو اٹھائی سال ہو گیا بہترین کام کرے کیسے ہیں موازم بھائی کیسے ہیں موازم بھائی سمجھ لے کے میرے منٹور ہیں بڑے بھائی کی طرح ہیں اور ما شاء اللہ جتنی باتیں تریف اور وہ کام میں ہوں پکی بات ہے کیمرے کے سامنے سچی بات کر رہے ہیں جی تو ناظرین عبدالرحمن اس وقت برٹس پیرڈائز فارم پر ہم کھڑے ہیں جاتے جاتے کس طریقے سے کانٹیکٹ کرنا ہے آپ کائنڈلی اگر آپ نے ان سے ڈیٹیلز لینی ہے تو وہ آپ کو ان کے ساتھ میٹنگ ہی کرنی پڑے گی لیکن کالز کے اوپر آپ ان کے ساتھ ٹائم کر سکتے ہیں عبدالرحمن بھائی بتائیے فیس بک انسٹرگرام یہ ساری چیزیں بتائیے نمبر میرا 0311 4031460 یہ میرا نمبر ہے اس کے لئے پیج فیس بک پر برٹس پیرڈائز فارم کے نام سے ہے یوٹیوب پر برٹس پیرڈائز فارم کے نام سے یہ میرا پیج ہو رہا ہے آپ ان سے میرے سے رابطہ کرتے ہیں جس طرح مرکہ دو ناظرین اگر آپ غلامی کی زنجیریں توڑنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ کی طرح ہمارے چینل کا وطیرہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کے سامنے موٹیویشنل سیکسس ٹوری اور بزنس یونیک آئیڈی آز لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ لوگ پاس جتنی بھی انویسمنٹ ہے آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی انویسمنٹ کو رسک نہ لیں دعو پہ نہ لگائیں کسی ایکسپرٹس سے پوچھ لیں دس لاکھ کی انویسمنٹ کے لیے اگر آپ کو کسی کی کنسلٹینسی فیس بھی دینے پڑے تو میرے خیال میں یہ سب سے بہترین ہے بجائے کہ آپ اس چارجز کو بچاتے بچاتے اپنا نقصان کر بیٹھیں اور بعد میں رابطہ کریں تو یہ آپ کے لیے بھی نقصان دے ہوگا برس پیرڈائز فارم کی پوری آفر ہے خواتین کے لیے چاہے وہ ڈائیورس شدہ ہیں بیوہ ہیں گھر میں مرد حضرات کام نہیں کرتے نکمے آپ کو پتہ اکثر آج کل مرد لفندر ہیں رابطہ کریں دس ہزار روپے میں آپ کا جو ہے آئی ڈیا آپ کو دیں گے سیٹ اپ بنا کر دیں گے دس ہزار سے دس ہزار کمائیں گے لیکن یہاں سے جو جانور جائے گا وہ آپ کی اپنی گیرنٹی پر جائے گا لے کر جانے سے پہلے جیسے مرضی چیک کروائیں اجازت دے دیجئے مجھے اب جا رہا ہوں لیکن ایک اگلی ویڈیو بھی لے کر آ رہا ہوں اللہ حافظ